ہیلو گائیس رادے رادے جے سری کشنا کیسے ہو آپ آئی ہوپ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے فریشتہ رامیر ولوک میں آپ سب کا سواگت ہے تو پہلے تو درسن کر لیجی بھی میرے لالا کے لالا سنان کر رہا ہے اور ہیسمن کر رہے لالا کو کہ آج سیوہ یہ دیکھو آج یہی کریں گے تو آج ہم بات کریں گے کہ پریڈ ٹائم میں ہم لالا کی سیوہ کیسے کرے کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لالا کی ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے کوئی بیٹے کی روپ میں سیوہ کرتا ہے لالا کی کوئی بھائی کی روپ میں کرتا ہے کوئی بھگوان کی روپ میں کرتا ہے ہر بھگتکک اپنے اپنے الگ الگ بھاؤ ہوتے ہیں الگ الگ رشتہ بنا رکھا لالا کی ساتھ میں تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے اگر آپ بھگوان کے روپ میں اگر لالا کی سیوہ کرتے ہو تو آپ لالا کی مانسک دھرم میں پریڈ ٹائم میں لالا کی سیوہ بلکل بھی نہ کریں سستروں کے انوسار یہ تین دن پاس دن ہمارے نسید مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے بلکل بھی نہ کریں آپ مانسک روپ سے جاب کر سکتے ہو منتروں کا جاب کر سکتے ہو لالا کو بول سکتے ہو ہوئے میرے کیس ہوئے میرے ماد ہوئے میرے شام سندر سنان کر لیجئے بھوگ لگا لیجئے اگر آپ کو ایسا لگے کہ بھی ایک دو دن میں جیسے پیریڈ آنے والے ہیں تو آپ سکے میوے ہوتے ہیں پنچ میوہ ہوتے ہیں مصری ہوتی ہیں مکھانے ہوتے ہیں گی میں فرائی کر کے ایسی کوئے جیسے مٹھائی ہوتی جو نا خراب ہو تو آپ ٹی فن میں جیسے ٹائٹ بند نہ کریں اس کو تھوڑا ہلکا سے جیسے ڈھکے اور آپ رکھ سکتے ہو جیسے تاکی چیٹی وغیرہ نہ لگے پانی ہوتا جیسے آپ مٹکی میں پانی بھر کے آپ ہی تلسی دل ڈال کے آپ پاس میں لالا کی رکھ سکتے ہو اوہ شما مانگے لالا کو پراتھنا کرے ہیں میرے شام سندر میں اگر میں مانسک دھرم میں ابھی ہونے والی ہوں یہ نسید مانے جاتے میں سود ہوں تو میری اتنی ہی سیوہ سویکار کرے آپ ایسا کر سکتے ہو اگر آپ نے بیٹا مانا ہے بھائی مانا ہے تو دیکھو ایک بیٹا ہے اور ماں کے بیچ میں آپ کو پتائیے کیسا رشتہ ہوتا ایک ماں اپنے بیٹے کی بگر نہیں رہ سکتی ایک پل کے لیے بھی ٹھیک ہے نا اور جب مانسک دھرم ہو جاتا پریئیڈ ہو جاتے ہیں تو ایک ماں اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلاتی ہے اس کو سنان بھی کراتی ہے لاد بھی لڑاتی سب کچھ کرتی چاہے کچھ بھی ہو ٹھیک ہے نا بھائی کے روپ میں ہیں تو دیکھو بہن اپنے بھائی کے لیے کھانا بھی بناتی ہے پروستی بھی ہے چاہے اس کی کتنی دکت پروگلم ہو وہ منع نہیں کر سکتی ٹھیک ہے نا تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے اگر آپ بیٹے کے روپ میں کر رہے ہو تو آپ کر سکتے ہو لیکن گائس میں تو آپ کو یہی بتاتی ہوں کہ جب سے میں نے میرا لالا آیا ہے میں نے تو دیکھو لالا کو بلکل بھی ٹچ نہیں کیا ہے ہے نا تو اگر آپ کے بھی دیورانی ہے جیٹھانی ہے ساس ہے سسور ہے سبینڈ ہے تو ان کے ہونے پہ آپ سیوہ نہ کریں جیسے ریگولر آپ سیوہ کرتے ہو تو تین دن پاس دن تو بے سیوہ کری سکتے ہیں ہم دو دو گھنٹے کہی جاتے ہیں ایک منٹر فون کے بھی گھر نہیں رہتے دو دو تین تین چار چار گھنٹے فون میں بتا دیتے ہیں بے فجلو کی بات ہوتی ہے اس میں بتا دیتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو ادھر کھڑے ہو تو ہم بھگوان کی سیوہ تو کر سکتے ہیں بھگوان کے بگر ہے بھی کیا کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں تین دن پاس دن تو سیوہ دیکھو کرنے ہی چاہئے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے سیوہ کرنے والا تو آپ بولیے کی سیوہ کرے اور سب کچھ ارجیشٹ کرنے والا میرا سیٹھ ساوریا ہی ہوتا ہے لالا ہی ہوتا ہے جو نہ کرے اس کو بھی یہ سیوہ کروا دیتا ہے اور جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں جیسا بھی جب ہوئیں گے ویسا پھل ہم پائیں گے تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو آپ سکھائیے جیسے آپ ریگولر آپ پوجہ کرتے ہیں اسمن کرتے ہیں آپ خود کرتے ہو تو بچوں کو ساتھ میں بٹھائیے آرتی میں سامل کیجئے ان کو سکھائیے بیٹا ایسا سنان کرنا چاہیے ایسے ہم نے آرتی کرنے چاہیے ایسے ہم نے لالا کو لڑ لڑانے چاہیے ایسے ہم نے بھوگ لگانا چاہیے آپ جیسے سکھاؤ گے بچے کو ہم جیسا سکھائیں گے اور جیسے سنگت میں بچے رہیں گے ویسے ہی اپنا آپ ہی ڈھل جاتے ہیں بچہ جب روج روج دیکھتا ہے ایک ہی چیز کو میرے ممی ڈیڈی ایسا کر رہے ہیں ایسے لالا کے لڑ لڑاتے ہیں ایسے ممہ روج سنان کراتی لالا کو یہ کرتا ہے تو اپنا بھی ہو جاتے ہیں میرے بھی بیٹا بیٹی ہے چھوٹے ہی ہیں لیکن میرا چھے سال کا تھا بیٹا میں نے تب ہی سکھا دیا تھا میرے بیٹے کو سچی بتاؤں تو جو ماچس کی تیلی ہوتی وہ بھی نہیں جلانی آتی تھی لیکن میں اس کی دیرے دیر اس کی پریکٹس کروا ہی اور وہ اپنا آپ ہرام سے کر لیتا ہے ایسمنٹ کر لیتے ہیں سیواز اگر ایسمنٹ کئی بربھار جانا ہو جاتا ہے کسی کام کے کانڈ ڈوٹی پہ ہونا پڑتا ہے آپ کو پتائی ہے کہ ہر چیز سمالنا پڑتا ہے تو پھر ایسمنٹ نہیں ہوتے ہیں تو بیٹا رام سے پوجہ پاتھ کر لیتا ہے میری چیار سال کی گوڑیا ہے بھوگ تو وہ بھی رام سے لکھا دیتی ہے ٹھیک ہے تو آپ بچوں کو سکھائیے ایسمنٹ کو بولے کہ آپ پوجہ پاتھ کرے اگر نہ کوئی کرے تو پھر آپ ہی کر سکتے ہو جیسے مندر ہیں مندر میں یہ ہو کہ بھی ایک دو دن جیسے ہونے والے ہیں تو آپ لالا کا مندر سے دور ستھان بنائیے تھوڑا سا الگ اور اتنا ہی جیسے لالا کی چار پائی ہے بیڈ ہے اتنا ہی سما رکھے جو جتنے میں ہم کام چلا سکتے دو چہر برطن رکھے ہم لالا کے لیے تاکہ ہم مانسک روپ میں جیسے بھی مانسک درم میں ہو جاتے ہیں پریٹے میں ہو جاتے ہیں تو ہم لالا کو بھوگ لگا سکے سنان کرا سکتے اپنے خود کے جو ہم کھانا کھاتے آپ وہ بلکل بھی یوج نہ کریں جیسے ہم ریگولر لالا کو سیوا کرتے ہیں سنان کراتے ہیں بھوگ لگاتے ہیں وہ برطن بیا بلکل بھی ٹچ نہ کریں دو چہر برطن آپ الگ رکھی تاکہ پریٹے میں ہم اس کو یوج کر سکتے پھر اس کو اچھے سے دھول کے سودھی کن کر کے ہم واپس کو رکھ دے اگلے پھرنے شٹے مہدے پھر آپ کر سکتے اس میں ٹھیک ہے اور جیسے ہم کرتے ہیں تو جو بھگوان ہوتے ہیں وہ مندر میں الگ سے دی دیوتے ہوتے ہیں تو ان کو بلکل بھی ٹچ نہ کریں تلسی میں بلکل بھی پانی اگر آپ تلسی میں پانی ڈال رہے ہو گھنٹی بھی بجا رہے ہو دیا باتی بھی کر رہے ہو عارتی بھی کر رہے ایسا ہے کچھ نہیں کرنا آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے کہ لالا کو سناحن کرانا ہے سلانا ہے جگانا ہے اور لالا کو بس بھوگ لگانا ہے اور پراتھنا کرنی لالا کہ اے میرے لڈو اے میرے شام سندھ جو بھی آپ نے نام دے رہا خیالات لڈاتے ہو تو آپ بولے کہ بھی میرے اتنی سیوہ سویکار کرو میں سود ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ اتنا بول سکتے ہو لالا کو آپ ایسے سیوہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا بھائی کے روپ میں اگر بیٹے کے روپ میں بھی ماں اپنے بیٹے کی بگر نہیں رہ سکتی کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہے گی اگر بھی میرا بیٹا بوکھا بیٹا ہے میرے بیٹا نہایا نہیں ہے میرے بیٹے نے کپڑے چینج نہیں کیا ایسا تو کوئی بھی ماں نہیں چاہے گی بلکل بھی ٹھیک ہے نا تو آپ ایسے سیوہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اور دیکھو بھائی کئی طے بھی بول دیتے ہیں کہ بھی اگر پڑوس میں ہے آپ اس کو بلالیجئے آپ اس کو یا تو پھر آپ اس کو لالا کو دے دیجئے تین دن پاس دن وہ سیوہ کر لے گی تو دیکھو میرا من بلکل بھی نہیں مانتا ہے نہیں تو میں کسی کو بلاتی ہوں میرا بیٹا بیٹی کر لیتے ہیں ہیسمنٹ کر لیتا ہے میں میرا بلکل بھی من نہیں دیتا ہے کسی کے اوپر ہم نہیں سوچ سکتے بھی بلکل بھی یہ سودھ ہے کئی لوگ ہوتے باہر سے کچھ الگ دکھاوا کرتے ہیں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں ماس مدیرہ کا سیوہن کرتے ہیں پتہ نہیں لیڈج کیسی ہوگی باہر سے دیکھتی ہاں بھی اچھی ہے صاف صفائی پر اندر سے کسی کا کیا پتہ بھگوان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اندر سے اس کا من میں کیا چل رہا ہوتا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا تو جیسے ہمارے وہی بولتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے جیسا منمر جیسا بھی بھوگ لگا دیں گے تو وہ نسکام بھگتی ہوتی ہے ہمارے من میں سو کپٹ ہوتے ہیں لیکن چھوٹا بچے کے من میں بلکل بھی کوئی کپٹ نہیں ہے کوئی اس کے من میں یہ اچھا نہیں ہے مجھے یہ دے دو مجھے وہ دے بلکل بھی نہیں ہوتی اس کے بھگتی صرف اور صرف نسکام ہوتی ہے اور خوب اچھے سے لالا اس کا بھوگ لگایا ہو ابھی سویکار کر لیتے ہیں میری لادو بھی میرا لالا بھی تو کئی بر نہیں ہوتا جیسے بیٹا بھی سکول چلے جاتے بیٹی کی جلدی چھوٹی ہو جاتی تو بیٹی بھی میرا رام سے بھوگ لگا دیتی ہے تو نہیں ہوتا بھی سنانوگرہ کرا دے تو سنانوگرہ تو لالا کیوں جسے ہس بند کرا دیتے اور بیانس کرا دیتے ہیں تو چلیے گائی سے آج کا ولوک اتنا ہی پھر ملیں گے نیشٹ ولوک میں تب تک لیے رادے رادے جیسری کشنا سوستر ہو مستر ہو اور لالا کی کرپا اور لادو کی کرپا آپ سب پہ بنی رہیں تب تک لیے رادے رادے جیسری کشنا اور باتوں ہی باتوں میں میرے لالا نے سنان بھی کر لیا ہے آرتی بھی کروالی ہے اور بھوک بھی لگوالیا ہے بابا بھوڑے نات کبھی سنان ہو گیا ہے یہ دیکھو باتوں ہی باتوں میں میرے لالا دیکھو کتنا سندر لگ رہا ہے نا تو چلیے گائی سے رادے